بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے اس بڑے توفان کا واقعہ بیان کروں گا جس توفان میں صرف وہ لوگ یا جاندار زندہ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے سوا اس ایک بڑی عورت کے جو کشتی میں سوار بھی نہ ہوئی مگر اس خوفناک توفان میں موجزانہ طور پر بچ گئی تھی ناظرین کرام جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بڑی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گھٹڑی لے کر آتی اور کہتی اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ابھی دیر ہے وہ عورت روز شام تک بیٹھی رہتی پھر اٹھ کر چلی جاتی ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت جب جانا ہوا تو تمہیں اطلاح کر دی جائے گی یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس عورت کو بلانا بھول گئے جب طوفان تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں خواہش اٹھی کہ اس شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا حضرت نوح علیہ السلام وہاں آئے اور سامنے جا کر دیکھا تو ایک جھوپڑی میں دیا جل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روح زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی جس میں چراغ جل رہا ہو انہوں نے وہاں جا کر تقبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا کشتی تیار ہے چلیں حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا رکو اس سے پوچھا بریہ کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا وہ بری عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑھی تھی حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور بکار اٹھے کہ اے میرے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بیجی کہ اے میرے پیارے نبی اس صورت کے دل میں تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی اس کشتی میں اسے ساتھ لے کر جاؤ گے تب تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا لیکن اے نوح علیہ السلام میں تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا اس لیے میں نے اس بڑیہ تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ